بسم اللہ الرحمن الرحیم جی السلام علیکم میری آج کی ویڈیو میں آپ کا بہت بہت خوش آمدید اور آج میں بنانے لگی ہوں ویٹ لوز ڈرنک جو کہ میں نے بنانے لگی تھی تو میں نے کہا اس کی رسپی جو ہے میں وہ آپ کے ساتھ بھی شیئر کر دوں تو یہاں پہ میں نے لی ہے دارچینی یہاں پہ تھوڑی سی لی ہے میں نے سوف ایک ٹکڑا جو ہے ادرک ایک لیمن لیا ہے ایک چھوٹی سی لائچی لی ہے اور ساتھ میں تھوڑا سا زیرہ لیا ہے یہ میری ساری جو ہے انگریڈینٹس ہیں اور یہاں پہ جو ہے میں نے پانی کو بوائل ہونے کے لیے رکھ دیا ہے اور یہ تقریباً تین گلاس پانی ہوگا ہاں جی یہ تین گلاس پانی ہے یہ چھوٹی سی پتیلی میں نے ایسے کر کے نا رکھ دیا ہے یہ یہ اس میں بوائل اور نیچے آگ بیون کر دیئے یہاں پہ میں نے ادرک جو تھانا اس کو میں نے گریٹ کر لیا ہے اس گریٹر کی مدد سے اگر آپ کے پاس اس طرح کا گریٹر نہیں ہے تو آپ اس کو کوٹ بھی سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا کر لیں چھوٹا بریگ بریگ کٹ کے بھی ڈال سکتے ہیں اب ان ساری چیزوں کو میں اس پانی میں ڈال دوں گی جی میں نے سارا کچھ اس کے اندر ڈال دیا ہے جو میرے پاس لیمن تھے وہ بھی میں نے ثابتی اسی طرح وہ دیکھیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے وہ بھی میں نے اسی طرح سے ثابت جو ہے وہ اس کے اندر ڈال دیا ہے اب ہم اس کو بائل کر لیتے ہیں تو دیکھیں جی یہاں پہ یہ جو ہے پک گیا ہے اچھی طرح سے میں نے آگ کو بند کر دیا ہے یہ تقریباً جتنا میں نہیں رکھا تھا اس سے جو ہے یہ آدھا رہ گیا ہے جی گرم بہت ہے تو یہ اس کے اندر سے بھاپ نکل رہی ہے تو اس میں میں نظر نہیں آ رہا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ریڈی ہے بلکل یہ دیکھیں اس کا کچھ کلر اس طرح سے ہے اس میں آپ چاہیں تو شہد ملا لیں شہد ملا کے آپ اس کو کریں اس کا ذائقہ بہت اچھا ہوتا ہے کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ پیا نہیں جاتا یہ کڑوا وغیرہ کچھ نہیں ہوتا تو تھوڑا ہلکا سے شہد اس میں شامل کریں آہستہ آہستہ جب آپ کا ٹیسٹ ڈیولپ ہو جائے تو آپ شہد بھی رہنے دیں ایسی پی لیں اس کو تو یہ میں پیوں گی انشاءاللہ کل تک میں نے اپنا ویٹ چیک کیا تھا سیونٹی نائن کے جیم ہے میرا ویٹ ہے تو ابھی میں اس کو ایک ہفتے تک لگتار یوز کروں گی اس کے بعد دیکھیں گے کیا ریزلٹ ہوں گے تو آج کی ویڈیو یہی پہ ختم کروں گی اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اور میرا چینل جو ہے اس کو سبسکرائب کر لیجئے گا اور بہت بہت شکریہ کہ آپ نے میری ویڈیو دیکھنے کے لئے ٹائم نکالا اللہ حافظ